اور اللہ رب العالمین نے شیطان کو ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سزدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے وہاں سے بھگا دیا اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا کہ میں آدم کے اولاد کے آگے پیچھے اوپر نیچے آمنے سامنے ہو کر کے اسے گمراہ کرتا رہوں گا اللہ نے کہا میرے نیک بندوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے شیطان نے جس وصف سے کا شکار کیا اور جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مفتلا ہوئے سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کے لباس کو چھینا قرآن کریم نے وضاحت کی کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اسی دشمنی کو لے کر کے اور قسم کھا کر کے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ اس درخت کا فل کھا لیجئے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے آپ فائدے میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس نعمت بھری باغ میں رہیں گے آدم علیہ السلام دھوکے میں آگئے درخت کا فل کھا لیا قرآن کریم نے کہا اللہ نے ان کو جو پردے کے لیے لباس دے رکھا تھا وہ لباس ان کے جسم سے گر گیا ان کے جسم سے ہٹ گیا جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک میسج اور پیغام دیا ہے سورہ آراف آیت نمبر 26 کے اندر ذرا اس پیغام کو ہم غور سے سنیں سورہ آراف آیت نمبر 26 کے اندر